اسلام علیکم ناجرین آج پھر آپ کے خدمت میں ایک ایسا پیس نقصہ کرنے جا رہا ہو جو کی بہت خاص اور مجرح ہونے والا نقصہ ہے آج ہم ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے جو کی پرشید ہے بہت اچھی جڑی بوٹی ہے اور اس کے گناہ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے آج ہم بات کریں گے سفید موسلی کے بارے میں جو کی آپ اس کن پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس سفید موسلی ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو سفید موسلی کے گن بتاؤں گا جو کی آپ کے بہت خاص ہونے والا ہے اور آپ کے کام آنے والے گن ہیں اس کے اندر جو گن پائے رہتے ہیں وہ آپ کی بوٹی کو ایک دم اسلیم اور اچھے سے رکھنے میں سکسانے ہیں تو آئیے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں سفید موسلی کے کیا بینکٹ ہے تو اس ویڈیو میں لاشتک آپ کو بنا رہنا ہے ویڈیو بینہ اسکیپ کریں پورا دیکھنا ہے دوستو آپ کو پتہ یہ ہے سفید موسلی ایک ایسی جڑیوٹی ہے جس کو ایک ایسی سکتیوردک جڑیوٹی ہے جس کو مینیمم سیکس پاور میں کام لیتے ہیں اور سیکس پاور بڑھانے میں اس کا اپیوک کیا جاتا ہے اور یہ ایسی پروگلم میں کام نہیں آتی دوستو اس سے ہم اپنے سریر کو سوشت بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ کے سریر میں تھکان محسوس ہونا یا آپ کے جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے یا آپ کے سر سے چکر آتا ہے یا آپ کا سر بھاری بھاری رہتا ہے آپ نے اکثر کر دیکھا ہوگا آج کے ٹائم میں جو یوہا ہے ان میں گلت ویچاروں اور گلت ویڈیو دیکھنے کے قارن وہ اپنا ہست میتون کر بیٹھتے ہیں جس کے قارن وہ اپنا ویریا سنکرن کر لیتے ہیں اور اس سے آپ کا ویریا پتلا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ یہ ہے آپ کے سریر میں سب سے اہم اور سب سے اکتم جو ہمارا ویریا ہوتا ہے وہ ہی ہمارے سریر کے لیے سب سے لابدائک چیز ہے اور آپ اسی کو ایسے ہی گوا دیتے ہو تو انہی بھائیوں کے لیے آج کا ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے یہ جو سپورٹ موسلی ایک جڑی بھوٹی آپ دیکھ پا رہے ہیں اب آپ کو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس سے کیا کیا بینکیٹ ہو سکتے ہیں اگر کسی بھائی کا ویڈیو پتلا پڑ گیا یا وہ اپنا ہست میتون کی قارن آپ کے لیم میں کوئی پروبلم آگیا ہے جس سے آپ کا ویڈیو پتلا ہونے کے قارن آپ کے لیم میں تناؤیا نہیں بن پاتا اور آپ پریشان ہو چکے ہو آپ کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں لگ پاتا کیونکہ دوستو آپ کا ویڈیو پتلا ہونے کے قارن اس میں سکرانو کی کمی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آپ جتنا ہو سکے ہست میتون آج سے ہی بند کر دیجئے اور سفید موسلی کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے سفید موسلی اتنی اچھی جڑیوٹی ہے جس کا اپیو سے آپ اپنے سریر کو سوست بھی رکھ سکتے ہو اور اپنے بیرے کو بھی اچھے سے بنا سکتے ہو اور گاڑا بھی بنا پاؤ گے جس سے آپ کے سکرانو بڑھ جائے گے آپ کو سفید موسلی لاکھ کے باجار سے اس طرح پیس لینے ہیں جیسے کہ آپ ادھر دیکھ پا رہے ہو یہ ہماری پیسیوی زیر سفید موسلی ہے یہ جڑیوٹی بہت اچھی اور لاکھ دیکھ ہیں اس کا اپیو یون سمبندیت اور سیکس پاور بڑھانے میں کیا جاتا ہے یہ پرانے دیت جتنے بھی یونانی حکیم ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے حکیم ہیں وہ سب اسی کا استعمال کرتے ہیں یہ انہیں بیماری میں بھی کام آتا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑے بڑے حکیم آپ کو سبید موسلی پیس کے اور ہر نقصے میں دیتے ہیں تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ کیسے یوز کرنی ہے اور آپ کو کس ماترہ میں یہ لینی ہے آپ کو سویر سام جس بھائی کا ویلیا پتلا ہو گیا یا اس کو سوکندوس کی بیماری ہے یا پھر دوستو اس کو دھات پڑ رہی ہے دھات یہ کیسی بیماری ہے آپ کو اس کو نورمل نہیں سمجھنے ہیں دھات اگر کسی کو پڑ رہی ہے تو آپ اس کا جرور اپچار اور جرور اس کا علاج کرائے ورنہ پھر سبید موسلی کا استعمال کرے آپ کو پہلے دن سے بینیفٹ دیکھنے شروع ہو جائے گی آپ کو اس طرح پیس لینی ہے پیسنے کے بعد آپ کو دودھ کے ساتھ ایسے پانچ گرام روز سویر سام کھانی ہے پھر دیکھو آپ کا پانچ انتند کیلئے بھی مجبوط ہو جائے گا اور آپ کا ویلے بھی بہت اچھے سے گاڑا ہو جائے گا جس سے کہ آپ کو آپ کے سریر میں کوئی بھی تھکان محسوس نہیں ہوگی نہ آپ کے کوئی بھی جوڑوں میں درد رہے گا آپ اس کا استعمال جیسے جیسے میں نے ابھی کوئی بتایا تو کر سکتے ہو آپ کی اس سے یون اچھا اور سیکس اور بھی پھول بڑھ جائے گی آپ کو کوئی پروبلم نہیں رہ پائے گی آپ کے سریر میں جتنے بھی آئی پروبلم آئی بھی دیکھ کے انوصال اس جڑو کو سب سے زیادہ گنکاری مانا گیا ہے جڑو میں ویٹامین کھنی جو گا یہ ایک ایسا بھنڈار ہے جو کہ آپ کو کوئی سیو جڑی گوٹی میں نہیں ملے گا سب سے پاورپل ہماری یہ جڑی گوٹی ہوتی ہے جو سپیر موسلی آپ اسکین پر دیکھ پا رہے ہیں اس میں کاربوائیڈریٹ پروٹین فائیور اور سپونیس جیسے انیب ہو سکتا تو پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے سریر کے لئے بہت لابدہ گیا ہے تو آپ آج سے ہی سپیر موسلی کا استعمال جرور کریں سپیر موسلی ایک بہت اچھی پاورپل جڑی گوٹی ہے تو ٹھینکیو ویڈو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دل سے دنیواد اور ویڈو جو اچھا لگے تو لائک جرور کرنا اور ابھی تک اگر اس چینل کے کوئی بھی بھائیڈ نیا ہے تو چینل کو سسکرابل جرور کرنا اور آگے اس ویڈو کو سیئر جرور کریں تو ٹھینکیو